ایک خبر آپ کی چڑھیا کے پاس ہے ایمبیسیڈر ڈو یو ایس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں بھی بگ بلو ان کو سامنا کرنا ہے نہیں میرا ان کے بارے میں وہاں خرشات ہیں اور ایک کانگریس والا صاحب ہیں انہوں نے خط لکھ دیا ہے ابھی پریزنٹ آف امریکہ کو جو بیڈن کو کہ یہ جو صاحب ہیں یہ تو جہادی ہیں انہوں نے جہادی اسٹ آرگنیزیشن کو ڈیفینڈ کیا ہے اور بائدہ بے جب یہ ایو این میں تھے تو جب وہ کوشش ہوتی تھی ان جہادی آرگنیزیشن کو بیند کرنے کی تو پاکستان اپوس کرتا تھا جے تو اگر پاکستان اپوس کرتا تھا تو یہ تو ان کے نمائندہ انہوں نے تو پوس کرنا ہی تھا مگر انہوں نے ان کا نام لگا دیا کہ یہ تو بالکل جہادی ہے انہوں نے ایک خط لکھا ہے پریزنٹ جو بائیڈن کو سکسٹین ہنڈرڈ پنسلوینیا جناب کے آپ مسود خان صاحب کو اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نہ کریں رہے کہ ان کو امریکہ کے اندر پاکستان کرتا تھا کشمیر کے پہلے صدر رہے چکے ہیں اور ان کا ایک ٹریک ریکڈ موجود ہے انڈینز کے پاس وہ خوش نہیں ہے ان کی اپوس کرتا اور وہ اپنا انفرونس استعمال کر رہے ہیں میری نظر پاکستان کو ایک بار پھر سرمندگی اٹھانی پڑی ہے جس بیکتی کو امریکہ میں راجدود بنانے کے لیے پاکستان نے نام بھیجا تھا اسے امریکہ نے جہادی گھوشید کر ان کے نام کو ریجیکٹ کر دیا ہے پاکستان کی میڈیا میں بھارت کا دباؤ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے دباؤ کے کار امریکہ نے ایسا کیا ہے کیا ہے اصل حقیقت آئیے آگے سمجھتے ہیں اور ایک کانگریس والا صاحب ہے انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے ابھی پریزید اف امریکہ کو جو بائیدن کو کہ جی ہاں صاحب ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ تو جہادی ہیں انہوں نے جہادیست اورگنیزیشن کو دیفنڈ کیا ہے اور بائی دوئے جب یہ یون میں تھے تو جب وہ کوشش ہوتی تھی ان جہادی اورگنیزیشن کو بیان کرنے کی تو پاکستان اپوس کرتا تھا جے تو اگر پاکستان اپوس کرتا تھا تو یہ تو ان کے نمائندہ تھے انہوں نے تو پوس کرنا ہی تھا مگر انہوں نے ان کا نام لگا دیا کہ یہ تو بالکل جہادی ہیں یہ ٹیرریسٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو ان کے خراف ایک محاذ بن رہا ہے وہاں جو کہ سکوٹ پیری نے شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہاں اور بھی ہوا اس کو ملے گی ادارے وہاں لکھے جائیں گے کہ یہ کون آرہا ہے کیسے ہے پاکستان کے بارے میں جو بھی نیگٹیف چیز ہوتی ہے وہاں اس کو اچھالا جاتا ہے اور ویسے ہی پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں ہیں آج کل ناراض بیٹھیں تو ٹیلی فون کال بھی نہیں کرتے اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کب سے اگریما آپ بھیجا گیا کہ جی وہ سائن کریں تاکہ یہ جائیں مگر ابھی تک امریکہ کی گھنٹ نے ان کو پوکے نہیں کیا گرین لائٹ نہیں دی ابھی بھی ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ این ممکن ہے کہ وہ بیہائنڈ دو سینز ریجیکٹ کر دیں اس کو اطلاع کریں جی کہ آپ ان کو ویڈراؤ کر لیں بہتر ہی ہے کانٹروورشی بن رہی ہے یہ نہ کہیں کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں مسعود خان ان کی جو نومینیشن ہے اس کی کلیرنس کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے امبیسیدر ہیں ڈاکٹر اسد مجید ان کا ٹینیور 11 جنوری کو ختم ہو گیا تھا لیکن ابھی کیونکہ مسعود خان صاحب کی جو ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی تو اس لیے وہ بھی بہیمیں ہیں اور مزے کی بات ہے کہ جو امریکی صفیر تقریباً پانچ سال کے بعد پاکستان آ رہا ہے اس سے پہلے چارج ڈی افیر رہتے تھے ڈانالڈ ارمن بلوم یہ جو ہے یہ پاکستان آ رہے ہیں یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ جو بائیڈن کی طرف سے یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کولڈ شولڈر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے امبیسیڈر کو نہیں مان رہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے مسعود خان صاحب پہلے امبیسیڈر رہے پھر صدر رہے اور پھر یہ ابھی آ رہے ہیں تو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کسی کاؤز کے لیے بیجا جا رہا ہے اس وجہ سے ان پہ question mark لگایا گیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں یہاں پہ Washington DC ultimately میں Washington DC میں آیا ہے friends in you know different departments so کئی چیزیں we sit down on dinners and lunches and discuss about it according to میری information چیما صاحب اس میں دو چاہتے ہیں اس میں دو تین بلندر دو تین چیزیں چل رہی ہیں reason چل رہی ہیں ایک تو کوئی اس میں ہماری diplomatic بلندر بھی موجود ہے کہ suddenly name change کیا گیا ہے suddenly decision لیا گیا ہے ان کے بارے میں اس میں کچھ state department کو اتماز میں نہیں لیا گیا ایک تو یہ چیز چل رہی ہے ان کے لیے surprise تھا دوسرا جو میری نظر میں میں نے جو Washington DC میں دیکھا ہے کہ انڈین لابی جو ہے ڈائسپورا انڈین لابی انڈین فارن آفیس انڈین ایمبیسی they are creating a pressure on his nomination as well اور اس میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو of course they will be successful میں اگر آپ چیما صاحب آپ state department میں اگر دیکھیں میں پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ انڈین ایمبیسی اکثر جتنے وہاں پہ انٹرنز ہیں state department میں جتنے انڈین ایمیرکن ایمپلوئیز ہیں ان کو اکثر انڈین ایمبیسیڈر اور انڈین ایمبیسی میں بلا کے دینر اور ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے influence کے لیے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے جس طریقے سے اس وقت پانچ کانگرسمین انڈین ڈیسینٹ کے ہیں اور اس وقت جو بائیڈن ایڈمیسٹیشن کی nominations ہیں اس میں بہت زیادہ انڈین ایکٹیو ہیں policy related nominations میں اور اس ظاہر ہے جب انڈیا اس کے خلاف کسی چیز کے جاتا ہے تو بائیڈن ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ ان کو سنتی ہے اور اسی وجہ سے delay چل رہی ہے میری نظر میں یہ دو رکاوٹیں تھی ایک تو state department کو اس nomination میں اعتماد میں نہیں لیا گیا ان کے لیے surprise تھا پہلے کچھ اور نام تھے پھر یہ change کیا گیا یہ وہ confusion ہے وہاں سے misunderstanding ہے اور دوسری سب سے بڑی reason ہے کیونکہ یہ ازاد کشمیر کے پہلے صدر رہ چکے ہیں اور ان کا ایک track record موجود ہے انڈینز کے پاس وہ خوش نہیں ہیں ان کے appointment پہ اور وہ اپنا influence استعمال کر رہے ہیں میری نظر میں یہ دو رکاوٹیں ہیں اب دیکھیں یہ اب آگے کشمیر cause کو اس وقت خود ایک طرف آپ کی establishment کہہ رہی ہے ہم نے normalize کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ tilt کرنی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا وہ شخص جو کہ پہلے اس کے بالکل مرکس کردار ادا کرتا رہا کردار ادا کرتا رہا آپ کے کہنے کی اوپر کیا وہ right man for the right job ہے یہ سوال کھڑا ہوگا اور اس کا جواب واشنگٹن میں ہی ملے گا ہم نہیں دے سکتے میں یہ سکتے ہیں وہ کشمیر cause کی اتنی نہیں ہے اس وقت جتنی آپ کو جیو ایکنومکس کی ہے اور اس جیو ایکنومکس کے اندر آپ کو کوئی ینگ ڈائنامک بزنسمن جس کے وہاں کانگرس کے اندر بھی کانٹیکس ہوں امریکن بزنس لوبیز کے ساتھ بھی ہوں اور جو کہ وہاں ریچ آؤٹ کر سکے اور جس کے تلقات شاید کانگرس کے لوگوں کے ساتھ ہوں تو اس کے سب کا بندہ آپ کو دوننا چاہیے کیا ایسے بندے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا اب دیکھ رہے ہیں کہ جو نکات یا جو تفصیلات صرفی صاحب بیان کر رہے ہیں جو بائیڈن انتظامیاں کیا پاکستانی حکومت کو اس ریویو پر مچبور کر پائے گی یا نہیں کیونکہ دسمبر سے مسود خان صاحب نے ملاقاتیں شروع کی تھی لیکن اس کے بعد وہ بھی رک گئے کیونکہ وہاں سے ابھی انتظار فرمائیے کی ہی ہی ہیٹ لائن چل رہی ہے پاکستان نے پاک اوکپائیڈ کاسمیر کے ایک بھوتپل راشپتی مسود خان کو امریکہ میں راجدود بنا کر بھیجنے کی ایک چال چلی تھی تاکی مرت پڑے کاسمیر کے مسئلے کو پھر سے جندہ کیا جا سکے پر بھارت نے ایسی چال چلیے کہ پاکستان کو پھر اس بار بھیجتی کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ نے ان مسود خان کو جہادی کہہ کے آتنکیوں کا سمرتھن دینے والا کہہ کے ان کے نومنیشن کو رییکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں امریکہ میں راجدود بنا کر نہ بھیجا جائے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پیو کے یعنی پاک اکپائٹ کا سبیر جمعو کا سبیر کا وہ علاقہ ہے جو ابھی پاکستان کے عوید کبجے میں ہے پاکستان کے عوید کبجے میں ہونے کے کارن بھارت اسے اپنا مانتا ہے اس لیے اس علاقے کے کسی بیکتی کو پاکستان کا پرتندہتو کرنے یا پاکستان کا راجدود بن کے امریکہ میں جانے سے بھارت نے منع کیا ہے اور دوسرا ان پر جہادی ہونے کا بھی آروب ہے حالانکہ پاکستان میں جو پاک اکپائٹ کسیر والا علاقہ ہے اور گلگت بلتستان والا علاقہ ہے وہ پہلے جمعو کسیر کے ہی بھاگ تھے لیکن 1947 میں پاکستان نے جبلجستی اپنی سینہ گھوسا دی اس سمیں تک جمعو کسیر کا بیلے تتکالین راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ نہیں کیا تھا جب تتکالین راجہ حریسی نے پورے جمعو کسیر کا بیلے بھارت کے ساتھ کر دیا اور پورا علاقہ بھارت میں سامیل ہو گیا بھارت کا انگ ہو گیا لیکن اس کے پہلے تک پاکستانی سینہ نے جس علاقے پر کبزہ کر لیا تھا وہ پاک اکپائٹ کسیر اور گلگل بلتستان والا علاقہ تھا جو ابھی تک پیوکے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے اس مسئلے پر یونائٹیڈ نیشن میں ایک دعوہ بھی ٹھوک رکھا ہے لیکن اب پاکستان نے چال چلی کہ جب پاس اگرس 2019 کو بھارت نے جمعو کسیر کا بسیش درجہ سمابت کیا تھا تو پاکستان بہت ہوا حلہ مچایا لیکن اس کی بات پوری دنیا میں کسی نے نہیں سنی یہاں تک کہ 56 مسلم دیسوں کے سنگٹن YC میں بھی پاکستان کی بات نہیں سنی گئی اب پاکستان یہ سوچ رہا تھا جمعو کسیر اس کے ہاتھ سے گیا تو اس کو پھر ایک موقع ملا اس راجدود کی نامنکن کرنکے کہ پاک اوکپائٹ کسیر کا اگر راجدود کوئی بیکتی راجدود بن کر امریکہ میں جاتا ہے یعنی وہ پاکستان کا پرتندید ہی کرتا ہے پاکستان کا ریپرجنٹیسن کرتا ہے تو امریکہ میں یہ سوکار کر لیا جائے گا کہ پیوکے والا علاقہ بھی پاکستان کا ہوگا پاکستان یہ چال چلنے کی کوشش کیا تھا لیکن اس کی چال بھارت کے کوٹنیتی کے آگے ناکامیاب ہو گئی ہے پاکستان کو اس بار بھی محکی کھانی پڑی ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ پیوکے اور گلگد بلتتان ملائی علاقہ بھارت کو سوپ کے بھارت کے ساتھ سانتی سے رہے ایک اچھے پڑوسی کا بیوہار کرے اور پھر دونوں دیش سانتی سے اپنے اپنے بکاس کے مارک پر بڑھے آج کے لیے بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے